اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید ناظرین اورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے خاص کر ان اورسیز کے لیے جو اس وقت پاکستان میں پسے ہوئے ہیں اور سعودی عرب جانا چاہتے ہیں خوشخبری ویکسین کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ان چار ویکسین کو آفروف کرتے ہیں اور ان چار ویکسینوں میں سرپ پاکستان میں فائزر ویکسین موجود ہے اس کے علاوہ یہ تینوں ویکسین پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن اب پاکستان میں موجود اورسیز کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب پاکستان میں جو سعودی عرب ان چار ویکسینوں کو آفروف کرتے ہیں ایک اور ویکسین آنے والا ہے جس کا نام ہے موڈرنا آئیے آپ کو ڈاریک ہی ڈاریک نیوز دکھا دیتے ہیں لیکن ہو سکیے تو اس ویڈیو کو اپنے اور اور پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ضرور شیر کرے تاکہ وہ توڑا بہت خوش ہو جائے اور توڑا بہت ان کا جو حوصلہ ابزائی ہے وہ ہو جائے ڈاریک ہی ڈاریک آپ کو بتاتے چلے یہاں پر خلیج ٹائم نے بھی اس نیوز کو شائع کیا ہے اس کے علاوہ جیو نیوز نے بھی اس کو شائع کیا ہے اور کہا ہے کہ یو ایس یعنی امریکہ نے پاکستان کو ڈائی میلین جو کرونا ویکسین ہے وہ بیجی ہے اور موڈرنا کرونا وائرس کے جو ویکسین ہے وہ بیجی ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلے انہوں نے مزید کہا ہے کہ یو ایس کے جو بائیڈن ہے نیو منسٹر ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو میلین جو پائزر ویکسین ہے وہ بیجے جائیں گے اس کے علاوہ ڈائی میلین جو موڈرنا ویکسین ہے وہ پاکستان کے لیے بیجنے کا اعلان ہوا ہے تو پائزر ویکسین بھی ایک بڑے مقدار میں پاکستان آ رہے ہیں اس کے علاوہ ڈائی میلین 2.5 ملین ڈوزز جو کرونا موڈرنا کے ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں بڑی مقدار میں تو اس سے آپ لوگوں کا حوصلہ ابزائی ضرور ہو جائے گا آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں جو آورسیز ہے ان سب کو انشاءاللہ جو ویکسین ہے وہ لگوائے جائیں گے اور یہاں پر جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا کہ سعودی عرب ان چار ویکسینوں کو آفروف کرتے ہیں اور اس میں پہلے پائزر تو پہلے سے ہی پاکستان میں موجود تھا لیکن اب موڈرنا بھی ایک دو دن میں پاکستان پہنچ جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے تمام ان آورسیز کے لیے جو سعودی عرب سے چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اور اب تک پاکستان میں پسے ہوئے ہیں تو یہ ویکسین کے حوالے سے خوشخبری تھی جو ڈارک ہی ڈارک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید کرتے ہیں آپ بھی خوش ہو گئی ہوں گے توڑا بہت حوصلہ ابزائی آپ کا بھی ہو گیا ہوگا کہ آپ بھی ایک بڑے نقصان سے بچ جائے سعودی عرب پہنچنے پر آپ کو کورنٹین نہ ہونا پڑھے گا آپ جو ہے نا وقت پر آپ جو ویکسین ہے وہ کرواؤ کوشش کریں اپنا شنختکار نمبر پاکستان میں ہی بیٹھ کر بیجے جب بھی آپ کسی سینٹر جائیں گے تو ان کو اپنا ویزا اور پاسپورٹ دکھائیے اور ان سے یہی مطالبہ کرے کہ یا ہمیں تو فائزر لگاؤ اور یا موڈر نہ لگاؤ دونوں میں سے کوئی ایک لگاؤ تو یہ بڑی خوش خبری تھی امید کرتے ہیں آپ لوگ خوش ہو گئے ہوں گے اور باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ